ہاں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے اس کرکٹر کے بارے میں جس نے اپنی رنگین اور شباب کی زندگی کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کی راہ میں قدم بڑھایا اور تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہاں تو وہ کرکٹر کون ہے ان کرکٹر کا نام ہے سعید احمد حیرت کی بات ہے کہ کرکٹ شائقین کی بڑی تعداد سعید کو یاد ہی نہیں پاکستانی کرکٹر سعید احمد یکہ مکتوبر 1937 کو بھارت کے شہر جلندر میں پیدا ہوئی ہے انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی وہ ایک دائے ہاتھ کے ایک بضبوط بلے باز اور بالر تھے وہ مشہور کرکٹر یونس احمد کے سوتیلے بھائی تھے انہوں نے برگ ٹاؤن میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 17 جنوری 1958 کو اپنے ٹیسٹ ڈیبیو کیا اکیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اور جلدی کرامت بیٹس مین کی صورت میں اپنی جگہ مستحکم کی وہ پاکستان کے تیز ترین ہزار ٹیسٹ ٹرنز بنانے والے کھلاڑی بھی سعید احمد جلدی خود کو ایک اہل کپتان تصور کرنے لگے اس حوالے سے سعید کا خواب پورا ہوا جب 1968 میں انگلیٹ کے دورے سے کچھ دیر پہلے کرکٹ بورڈ نے حنیف محمد کی جگہ سعید احمد کو کپتان بنا دیا حال نہ کہ اس سیریس کا اختتام صفر صفر سے برابر رہا لیکن کھلاڑیوں اور شائقین دونوں کا یہ خیال تھا کہ سعید ایک اعلانیہ دفاعی کپتان تھے بورڈ نے بھی یہ محسوس کیا انہوں نے کھلاڑیوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق اور ہمدردی قائم کرنے کی کوشش نہیں کی اور 1979 میں ان کی جگہ انتخاب عالم مکپتانی دے دی گئی نیوزی لینڈ کے خلاف 1979 کی سیریس میں سعید احمد شامل نہیں ہوئے اور وہ انگلینڈ منتقل ہو گئے اور وہاں جا کر اس وقت کی پر شباب راتوں کے شوقین ہو گئے 1971 میں پاکستان کے دورہ انگلینڈ کے دوران وہ واپس آئے لیکن تین میں سے صرف ایک ٹیسٹ کے لیے منتخب ہوئے پاکستان وہ سیریس 0-2 سے ہار گیا اور سعید نے دوبارہ کپتان بننے کے لیے کوششیں شروع کر دی 1972-73 میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دوروں کے لیے کپتانی انتخاب عالم کے پاس ہی رہی اور سعید ٹیم کے ساتھ میڈل آرڈر بیٹس مین کی حصیت سے سفر کرتے رہے آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے تین ٹیسٹ سیریس سب سطح والی تیز وکٹ پر کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میں سیڈنی والی وکٹ سب سے زیادہ سبز تھی ٹیسٹ سے ایک دن پہلے انتخاب عالم نے سعید کو بتایا کہ انہیں اپنی پرانی دوسری پوزیشن پر کھیلنا ہوگا سعید نے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ چھٹی پوزیشن پر زیادہ اچھا کھیل لیں گے پر انتخاب عالم نہیں مانے جب ٹیسٹ سے دو گھنٹے پہلے ٹیم سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ پہنچی تو سعید پچ کی طرف چیل قدمی کرنے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ پچ اتنی ہی سبز ہے پہلے تھی تو انہوں نے انتخاب سے کہا وہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے اور پریکٹس کے دوران ان کی پیٹ میں موچ آ گئی ہے سعید پریم سے فارغ ہو گیا لیکن جلد ہی کسی نے یہ دیکھا کہ سعید جو کمر کی موچ میں مبتلا تھے سیڈنی کے نائٹ کلاپ میں رکس کرتے ہوئے زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں ٹیم کے کپتان اور منجر نے تحقیق کی اور یہ پتا چلا کہ سعید نے اپنی چوٹ کے بارے میں جھوٹ کہا تھا تعدیبی بنیادوں پر انہیں واپس پاکستان بھیج دیا گیا سعید پاکستان واپس آ گئے اور دوبارہ انگلینڈ ممتقل ہو گئے لیکن انہوں نے پھر پاکستان کے لئے کرکٹ نہیں کھیلی اور روپ پہنچ ہو گئے پچیس سال بعد نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پچیس سال بعد وہ اچانک شہر جا کرکٹ ٹیم سٹیڈیم میں ظاہر ہوئے جب پاکستان ایک ٹورنمنٹ کھیل رہا تھا سابق انگلیش کپتان اور مشہور کمنٹیٹر ٹونی گریگ نے انہیں پاکستانی ڈریسنگ روم کے باہر گھومتے ہوئے دیکھا سعید بلکل بدل گئے تھے انہوں نے گریگ کو انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے خدا کو دوبارہ پایا ہے اسی کی دہائی میں وہ تبلیغی تنظیم تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے اور وہاں اور یہاں پاکستانی کھلاریوں کو دعوت دینیا ہے جو جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ سعید نے پاکستان ٹیم کے پہلے گروپ کو جماعت میں شامل کرنے کا اہم کردار ادا کیا اور سعید کی ہی کوششوں سے سب سے پہلے سعید انور تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہوئے اور ان کی کوششوں سے مشتاق ایمن انزمام شاہد افریدی اور دوسرے کھلاریوں کو تبلیغی جماعت میں شامل کر دیا گیا تو ہاں دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے جلد از جلد نئی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے